ویلکم ٹو ویلڈ ویو جمجہ سبی جیسا کہ اب زیانتین کو پورے لدھاک میں بھارت اور چین کے بیچ سینہ تناو پچھلے قریب دس مہینے سے جاری ہے اور اس سینہ تناو کے ساتھ بھارت چین کے پروپاگنڈا وار کا سامنا بھی کر رہا ہے تو اب بھارت نے چین کو سینہ کے ٹکر دینے کے ساتھ اور اس کے پروپاگنڈا وار کو ختم کرنے کے لیے بھارت نے بھی ایک جبردست پرپوزل تیار کیا اور اس پرپوزل کا نام ہے تبتولوجی پرپوزل جیسا کہ آپ ٹائم سناؤ نیوج کا ارٹیکل بھی دیکھ پا رہوں گے کہ انڈین آرمی آئیز تبتولوجی تو کاؤنٹر چائناز انفلونس تو آج کے ویڈیو میں اسی ویشہ پر بات کریں گے کہ یہ تبتولوجی پرپوزل ہے کیا اور اس کی آشکتہ کیوں پڑی اور جس پر بھارتی ہے سینہ کے دورہ کام کیا جا رہا ہے تو بنے رہے گے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے نبیدنا ہے کہ یدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اب یدی ہم بات کریں تبتولوجی پرستاو کی تو دیکھئے یہاں پر ہمیں یہ بھی بانچانا بہت ضروری ہے کہ چین کی جو انٹرنل پولٹکس کی بات کریں چین کی کلسر کی بات کریں چین کی بھاسا کی بات کریں تو ہمیں بہت کم اس کے بارے میں نولیج ہے کیونکہ میڈیا میں بھی وہاں سے بہت کم خبریں آتی ہیں تو اس لئے اب بھارتی ہے سینہ کے دورہ تبت کے اتحاس اس کی سنسکرائب بھاشا کا ادھن کرنے کے لئے پرستاو تیار کیا ہے تاکہ لوگوں کو وہاں چین کی سنسکرائب چین کی بھاشا اور چین کے اتحاس کا گیان کروا کے اور اس بورڈر کے آس پاس لوگ جو بھی چینی لوگ رہتے ہیں چین کی آرمی وہاں پر جو تینات آ اب ان کی بھارت کے پرتی مان سکتا کہ اب بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری کٹھی کی جائے اور پھر ٹرینڈ کر کے بھارتی آفسر کو وہاں لے سی پہ اوپر تینات کیا جائے تو اسی مؤدیشے کے لئے تبتولوجی پرستاو تیار کیا گیا اور اسی ہی ہم تبتولوجی پرستاو کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو چین کی سنسکرائی بھاسا اور سنسکرائی کے بارے میں گیان کروایا جا سکے اب یدی ہم بات کریں کہ تبتولوجی پرستاو کی تو یہ پہلی بار ہی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے اس سے پہلے اکتوبر دو جار بیس میں بھی سینے کمانڈروں کے کانفرنس کے اندر بھی اس پر وچار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہی اب تھل سینہ پرمکہ ایم ایم نرمنے کے نردیشن میں ان کی دیکھ ریکھ میں شملہ آرم ٹریننگ کمانڈ کے تیم میں اس پر پرستاو کا وشلیسن کیا جا رہا ہے اب یدی ہم اس کی تبتولوجی کی سٹڈی کی ہم بات کر اس پرستاو کے تحت تو اس میں بھارت کے ساتھ سستانوں کو چنا گیا ہے جس میں ہے دیپارٹمنٹ آب بدیست سٹڈیج دلی ویشوی دلی سینٹرل انسٹیٹوٹ آف فور ہائر تبتین سٹڈیج وارانہ سی اس کے علاوہ نالندہ مہا بیہار بیہار ویشو بھارتی پشی منگل دلائی لام انسٹیٹوٹ آف ہائر ایجوکیشن بنگلور اور نام گیان انسٹیٹوٹ آف تبتولوجی گنٹو کی یعنی کی سکیم اور سینٹرل اسٹیٹوٹ آف ہیمالین کلچر سٹڈیج داونگ ارانہ چل پر دیت ان ساتھ ویشوی دلیو میں اس پرکار کے بھابوں کے اندر اس پرکار کا کورس کروایا جائے گا شورٹرم اور لانگ ٹرم اس پرکار کے کورس کے تحت انڈین آرمی کے آفشر کو ٹرینڈ کیا جائے گا ان کو چین کی سنسکرتی چین کی بھاس اور کلچر کے بارے میں جان کرید دی جائے گی تاکہ جب بھی وہ بورڈر کے آس پاس تینات ہو تو وہ چین کی مانشکتہ کو اچھے سے سمجھ سکے اب یدی ہم تبتولوجی پڑھائے کی آفشکتہ اتنے بات کیوں پڑھی تو دیکھیں اس کی سمپل سی بات ہے بھارت کے یدی پروسی دیسوں کے ہم بات کر تو بھارت کے جیادہ تر پروسی دیس ہیں جیسے چین کو چھوڑ کر نیپال بھٹان بانگلہ دیس سر لنکا پاکستان تو ان کی سنسکرتی اور ان کی بھاشا بھارت کے ساتھ بہت جیادہ میل کھاتے اور وشیش روح سے ہم یہاں پر شکر کرنا چاہیں گے پاکستان کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے سمند کافی تناف پوروں ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں بھارت بہت اچھی سی سمجھتا ہے کیونکہ ان کی بھاشا اور ان کا کلچر تو وشیش روح سے بھارت کا ہی کلچر ہے کیونکہ بھارت کا ہی کسی سمیں وہ پاٹ تھا تو اب یدی ہم بات کریں چین کے بارے میں تو چین کی نیا تو بھاشا ہمیں زیادہ جانکاری ہے وہاں کی جو بھاشا مندارین اس کی ہے نام آنکی سنسکرتی اور وہاں کی جو انٹرنر پولٹیکل سرنچنا اس کے بارے میں ہمیں زیادہ نوجن لون نولیج نہیں ہوتا اس لئے اب چینیوں کی انہی مانسکتہ کو جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے ہی بھارت سرکار کے دورہ سینہ ادھکاریوں کو اس کے بارے میں ٹرینڈ کیا جائے گا کیونکہ ورطمان بھارت یہ سینہ کے اندر ایسے بہت کم ادھکاری ہے جو کہ چین کو اچھے سے سمجھتے ہوں تو اب چین کو سمجھنے کے لئے وشیش روح سے طبوت کو سمجھنے کے لئے ہی بھارت سرکار کے دورہ اس پرکار کا پرپوجل تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے جو یہ ابھی حالی کے مہینوں میں جو چین کے دورہ پوری لڈاک میں تناب بڑھایا گیا اس کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے چین کے اس کے پیچھے اصلی مانسکتہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں ابھی تک اچھے ابھی تک ریجن پرابت نہیں ہو کیوں کیونکہ ہم چین کو ہم انٹرنلی اور آوٹر دونوں طریقے سے بہت کم جانتے ہیں انہی کمیوں کو دور کرنے کے لئے بھار سرکار کے آرمی کے دورہ اس پرکار کا پرپوجل تیار کیا جسے کہ آرمی کے جوانوں کو چین کے بارے میں پوری طرح سے ٹرینڈ کیا جائے گا چین کے بارے میں پوری جان کر دیو پھر اس کے بعد میں لمبے سمیں تک کے لئے لی سی پر ان کو تینات کیا جائے گا تاکہ وہ چین کے اچھے سی طرح سے مانسکتہ کی سٹڈی کر کے وہ آنے والے سمیں میں ایک وار پلان جبردست تیار کر سکیں اور اس کے بعد یدی ہم بات کریں کہ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے جب پوری طرح سے چین کے بارے میں اس پرکار کی جان کر دیو گے تو پھر آنے والے سمیں میں بھارت کو آسانی ہوگی کیونی چین کے ہر موو کے بارے میں وہ پہلے ہی الٹ ہو جائیں گے اب یدی ہم بات کریں کہ بھارت کی کیا اس بارے میں جو طبت کے بارے میں سنسکرتی گیان اور بھاشا کے بارے میں جو اس پرکار کا گیان دیا جائے رہا ہے تو کیا بھارت اپنی طبت کی پولسی بدل رہا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ بھارت یدی طبت کی پولسی کو بدلتا تو اس کی دونوں دیشوں کے سمندوں کے اوپر بہت بڑی قیمت دونوں دیشوں کو ہی چکانی پڑ سکتی ہے کیونکہ چین کی یہ ایک طبت بہت دکھتی رگ ہے لیکن اب یدی ہم بات کریں کہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اپنی اس نیتی کے تاعت پھر آنے والے سامنے میں چین کے بارے میں سائی ڈنگس اور سٹیک ڈنگس سے ایک اپنی پولسی تیار کر پائے گا اب یدی ہم اور اس کے بارے میں یدی ہم بات کریں تو ایسی کے اوپر ان دنوں جو ایک جنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھڑی ہوئی ہے اور اس میں آپ کو بھی جانتے ہیں انتیس اور تیس کی اگست کو جب بھارت کے دوارہ دکچین پینگونگ لے کے اندر اچھی چوٹیوں کو اپر قبضہ کیا گیا تھا تو اس سمیں اس کے اندر جو یہ سپیسل فرنٹیر فورس کے جوانوں کو لگایا گیا تو وہ پوری طرح سے طبت کے نوازی ہیں اور یہ بھی ایک چین کو ایک قڑا سندیس دیا گیا تھا کہ بھارت اس پرکار کے قدم بھی اٹھا سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو میدہ ویڈیو پسند ہے تو پسند ہے لائک کیجئے گا شیئر کے جو چینل سبسکرائب نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے گا ملتا ہوں اسی پرکار کے ویڈیو ساتھ ویڈیو سننے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیا